ناظرین آج ایک بار پھر یہودیوں نے امریکی جامعہ وڑ کر جنوبی ایشیا میں ایک بار پھر دشدگردی، غنڈگردی، ظلم و بربریت کا ایک نیا باب شروع کیا ہے کہنے کو تو یہ ایران بہانہ اصل میں پاکستان نشانہ ہے اسلامی دنیا میں واحد پاکستان اٹمی طاقت ہے جو اپنی صلاحیت کے وجہ سے اپنا بہتر تحفظ جانتا ہے اس کے علاوہ پاکستان خوش نصیب ہے کہ اس کا پروسی یعنی چینہ اس کا مخلص دوست ہے اسی سبب اسرائیل اور امریکہ پاکستان پر براہ راس حملہ کرنے سے کتراتا ہے اسرائیل اور امریکہ نے ہمیشہ سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں بلواسطہ اور بلاواسطہ مداخلت کی ہے ستر سالوں سے اسرائیل اور امریکہ اسی کوشش میں لگے کہ کسی طرح پاکستان کو ختم کر دیا جائے اور بہارت کے ذریعے اس خطے پر اس انڈیا کمپنی کے طرح اپنا راج قائم کر لیا جائے اور یہاں کے تمام قدرت وسائل پر قبضہ کر لیا جائے امریکہ نے اپنے تسلط کے لیے مسلم دنیا کے کئی ممالک اجار کر رکھ دیئے ہیں جن میں عراق، شام، اردن، اومان، مصر، پلسطین اور افغانستان شامل ہے جن کی سیاسی، انتظامی، عسکرے اور معاشی مذہبی صدحے کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا گیا عرب ممالک کے دولت پر پلنے والی یہودی اور امریکہ نے مسلم ممالک کے دولت کو ان کی ہی خلاف استعمال کیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ آج جو یہودی اور امریکہ دنیا بر میں پسات پیلا رہے ہیں اگر ان کے بینکوں میں رقم نہ رکھتے تو کبھی بھی یہ مسلمانوں کو برباد نہیں کر سکتے تھے سب سے بڑی جنگ معاشی جنگ ہوتی ہے جب انسان بو کا پیاسہ ہوتا ہے تو وہ اپنا ضمیر تک بیج دیتا ہے اس لئے اسلام نے جائز دولت کمانے کے لئے بار بار حکم پرمایا ہے اور ایسا بہترین نظام پیش کیا جہاں پر اسلامی نظام ریج ہو جائے وہاں زکاة لینے والی نہیں ملتے بلکہ زکاة دینے والوں کا بحتاط رہتے ہیں آج عرب ممالک کے جو حالت ہے وہ ان کی ہی عامال کا نتیجہ ہے جتنے اللہ تعالی نے انہیں دولت بخشی تھی یہ چاہتے تو شروع دن سے اپنا نظام معیشت اپنے ہاتھ میں رکھتے اپنے بینک بناتے ان کے شاخی دنیا بر میں پیلاتے بلا سعودی نظام کو دنیا بر میں نہ صرف متعارب کراتے بلکہ دنیا بر میں رائج بھی کرتے کیونکہ سود کو اللہ تعالی نے انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا ہے سود یہودیوں اور کاپیروں کا ہتھیار ہے جنوبی عیشہ میں مسلسل امریکی مداخلت نے اس خطے کو مکمل برباد کر کے رکھ دیا ہے اب امریکیوں کے ذریعے یہودی اس خطے پر اپنا مکمل راج قائم کرنا چاہتے ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ وہ جنگ کے ذریعے حاصل کرے آج کی جدید دور میں سب سے بڑی جنگ معاشی جنگ ہوتی ہے جو ان دونوں ممالک نے کافی حد تک جیت لی ہے اس جنگ کیلئے اپنے ایجنڈوں کے مدد سے معاشی بدحالی پیدا کرنا حکومت مشینری کو مپلوج بنا دینا افواج اور وطن کی خلاف باغیوں کو ہوا دینا یہ سب کچھ آج پاکستان میں دیکھا جاتا ہے حالی ادینوں میں امریکہ نے اپنا ایک جنگی بیڑا بحیر عرب میں داخل کر لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرے گا لیکن دانشور اور مپکیرین کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیا ہے امریکہ اور اس کی حواریوں کو گوارہ نہیں ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ اس خطی میں ترقی کا روشن سپر شروع کرے یہ روشن سپر پاک چین اقتصادی رہداری ہے جو پاکستان اور چین مخارب قوتوں کو برداشت نہیں ہو رہا اسی سبب پاکستان کے اندر ملک دشمنوں کو امریکہ اسرائیل اور بہارت سمیت دیگر پاکستان مخارب قوتی ہوا دے رہے ہیں بلکہ انہیں استعمال کر رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کی جنگی بیڑے کے آمد سے کیا صرف ایران اکیلا متاثر ہوگا نہیں ہرگز نہیں ایران کے ساتھ پاکستان کو بھی چاروں طرف سے گیرہ گیا ہے باہر عرب میں امریکہ نے لاکو ڈالر خرچ کر کے بہری بیڑا مچلیا پکڑنے کے لیے نہیں بیجا ناظرین ہی یاد رکھے کہ نیو ورلڈ آنر کے تحت اس خطے میں اب ایران اور پاکستان ہی بچے ہیں جن کے صحیح سے ناگر گروانہ ابھی باقی ہے وہ یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ پختون کون ہے پنجابی کون ہے سندی کون ہے اور بلوچ یا اردو سپیکنگ کون ہے شیعہ کون ہے اور سنی کون ہے ہر ایک اپنی اپنی نسل اور مسلک کے پہچان بول جائے گا جیسا کی دیگر متاثر ممالک میں ہو چکا ہے اگر ان کا مقابلہ کرنا ہے تو چند تجویزوں پر عامل کر لیں روپیہ دے کر ڈالر نہ خریرے کرپٹ اپوزیشن والوں کے جانسے میں نہ آئے اپنی حکومت پوج اور سبس پرچم کو مضبوط سہتام لیں پھر قواریت کو کچھ عرصے کیلئے بول جائے کیونکہ بہت بڑے حملے کی مکمل تیاری ہو چکی ہے حدیث کے مطابق ہم غزوہین کے جانے بل رہے ہیں یقینا ہمارا اتحاد یقین اور ایمان ہمیں بڑے سے بڑے کافر کے مقابلے میں کامیابی سے ہم کنار کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہونے والے غزوات ہمیں بتاتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کی درمیان اتحاد اور یقین کامل رہا انہوں نے اللہ کی مدد سے جنگ جیتے ہیں اب ہمیں اپنے سپوں کو مضبوط رکھنا ہے اور دشمن کی ہر وار کو جذبات سے نہیں بلکہ عقل اور شغور کے ساتھ سمجھنا ہوگا ناظرین ویڈیو پسنانے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی